قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلوہ اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹی میں خوش آمدی ناظرین اکرام خجور ایک ایسا ببرکت لذیذ اور شریم پھل ہے جس کا ذکر نہ صرف قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے بلکہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے بے حد پسند فرمایا ہے خواتین و حضرات اس پھل کو اردو میں خجور پنجابی میں کھجی اور عربی میں نخل کہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی ساری خجوروں میں سے اجوہ خجور ہی خجوروں کی سردار کیسے بنی اور مزید یہ کہ ماہرین طبیعات اسے کھانے کی اصلاح کیوں دیتے ہیں ناظرین اکرام ایک حبشی جس کی ناک موٹی آنکھیں چھوٹی رنگت سیاہ چلتا تو لنگڑاہت نمائی نظر آتی بولتا تو زبان میں لکنت غلام ابن غلام ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے خجوریں چننے میں مسروف تھا یہ خجوریں نہ تو زیادہ نرم تھی اور ذائقہ میں بھی باقی خجوروں سے مختلف تھی جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا تھا جو خجوریں جولی میں آئیں اس باغ کا آخری پھل تھا وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں مگر افسوس ان خجوروں کا کوئی طلبگار نہ تھا اسی حسنا میں ایک آواز آئی اے حبشی یہ خجوریں تو تجھ جیسی کالی اور خوشک ہیں دل کے آپ گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسوں رما ہو گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے خجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے ایسے میں وہاں سے اس ہستی کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے جس نے مسکینوں کو عزت بخشی اور جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے جی ہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں آپ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سارا ماجرہ سنا دیا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب روخِ انور موڑا اور آواز لگائی لوگوں یہ خجور اجوہ ہے یہ دل کے مرض کے لیے شفاہ ہے یہ فالج کے لیے شفاہ ہے اور لوگوں یہ خجوروں کی سردار ہے پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا جو اسے کھالے گا وہ جادو سے امان پائے گا ناظرین اکرم پھر منظر بدل گیا اور وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس چند لمحے پہلے تک تو جھاڑ جنکار تھی اور پریشان بیٹھا تھا اب رحمت اللہ العالمین نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا خواتین و حضرت تاریخ گواہ ہے اور راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی منتے کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوہ خجور دو اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی بچے کی طرح آگے آگے بھاگتے اور یہی نہیں ناظرین اکرام دور حاضر کے ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں کہ اجوہ خجور میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کینسر کے خلاف بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں اور انسان کو مختلف طرح کی بیماریوں جیسے شوگر وغیرہ سے بچاتی ہے ناظرین اکرام پاکستان کے مایا ناز مصنف جاویے چودری نے اپنے ایک کالم میں اجوہ خجور کی افادیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ ملک کے معروف سرمایہ کار اور بحریہ ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹیو ملک ریاض کو انیس سو پچانوے میں دل کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کے دل کی تین نالیاں بند ہیں چنانچہ آپ کو فوراں انجیو پلاسٹی کروانا پڑے گی ملک ریاض انجیو پلاسٹی کے لیے لندن جانے لگے تو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں دل کی تقویت کے لیے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسخہ بتایا جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ انہیں چھپن سال کی عمر میں دل کی بیماری ہوئی یہ اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے فوجی کیریئر پر ضد پڑ سکتی تھی چنانچہ انہوں نے جدید علاج کے بجائے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا انہیں کسی صاحب نے اجوا خجور کا بتایا تو انہوں نے یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کیا اور حیران کن حد تک صحت مند ہو گئے جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ آپ انجیو بلاسٹی سے پہلے ایک مہینہ تک یہ نسخہ استعمال کریں اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کروائیں اگر شفاہ ہو گئی تو ٹھیک ورنہ دوسری صورت میں آپ انجیو بلاسٹی کروا سکتے ہیں ملک ریاض نے جنرل اسلم بیگ سے یہ نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا ایک مہینے کے بعد یہ لندن کے ایک ہسپٹل میں گئے وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیالوجی کے پروفیسر سے رابطہ کیا اس نے ان کے ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے ملک ریاض نے اپنے پرانے ٹیسٹ اس کے سامنے رکھ دئیے اس نے دونوں ٹیسٹ میچ کیا اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں بہرحال قصہ مختصر ملک ریاض وطن واپس آئے اور انہوں نے اس نسخے کو اپنا معمول بنا لیا یہ دوہزار نو میں ایک بار پھر اسی کارڈیالوجیسٹ کے پاس گئے اس نے ان کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے اور پرانے ٹیسٹ دیکھے اور اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ انیس سو پچانوے سے لے کر دوہزار نو تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے اور یہ کھائیں پیئیں اور موجود آئیں ملک ریاض یہ نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے بے شمار دوستوں کو بھی کروا رہے ہیں جنرل اسلم بیگ بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ شاید اس نسخے کی وجہ سے چوراسی سال کی عمر میں بھی نہ صرف صحت مند اور متحرک زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے اور یہ آج بھی ٹیلی ویزن کے شوز میں کڑک دار آواز میں سوال جواب کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ نسخہ بہت سادہ ہے آپ اجوا کجور کی گھٹلیاں لے کر پیس لیں اور اس پاودر کا آدھا چمچ روز صبح و پانی کے ساتھ نکل لیں انشاءاللہ آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین اکرام اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو ہوا تھا آپ کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی اور جب نبی اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں اجوا کجور گھٹلی سمیت کوٹ کر کھلا دو یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس طرح حضرت سعید بن ابی وقاس کو اجوا کجور کوٹ کر کھلائی گئی اور آپ صحت مند ہو گئے سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت سات اجوا کجوریں کھا لیا کرے اس دن اسے زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا ناظرین اکرام اجوا کجور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ناظرین اکرام کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ